اس کہانی کے شروع میں ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جن میں وائس کا نام جیلن تام وہ دونوں ایک سمندر کنارے بیش پر آئے ہوئے تھے یہ ادراسل یہاں پر چھٹیاں منانے آئے ہیں اور سمندر کنارے ہی جس گھر میں رہ رہی تھی وہ لب پانے کے اوپر ہی تھا جب پورا کا پورا لکڑی کا بنا ہوا تھا اصل میں کچھ فقت پہلے ہی جیلن کی بچی کی بہت بھی ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہے مگر کیونکہ اس کا اصبر اسے بہت پیار کرتا ہے اسی لیے اس کا بہت زیادہ لگتا ہے اس کے بعد اب یہ دونوں گوتہ لگانے پانی میں چاہتے ہیں جس طرح جلن کی اس بند کے تام میں چھوٹ لگ جاتی ہے جس سے اس کا خون دینی لگتا ہے اب خون دے کر وہ اگر دنگ پر آ جاتی ہے کیونکہ اسے دوبارہ سے اپنا ماضی یاد آگیا تھا جب اس کے بچے کی پیدا ہونے سے پہلے ہی موت ہو گئی تھی مگر اس بار بھی اس کا اس دن اسے سمانتا ہے اور واپس گھر میں نیچ آتا ہے اب جب جلن اپنے گھر میں بات کر رہی تھی تو خبروں میں دکھایا جاتا ہے کہ سمندر میں ایک بہت بڑا طفان آنے والا ہے مگر یہ اس بات پر دھیان نہیں دیتی اور پھر رات کو جب یہ سو رہی تھی تو سمندر کی بڑی بڑی نیری ان کے گھر سے ٹکلانا شروع ہو جاتی ہے اب شروع میں تو انہیں یہ عام بات لگتی ہے کہ بھی اکثر یہاں پر ایسا ہوتا رہتا ہے مگر جلدی سمندر کی بڑی بڑی نیری ان کے گھر کو جب پورا لکڑے کا بڑا ہوا تھا اسے اپنے لکڑے میں لیے نیتی ہے پانی اندر آنے لگتا ہے جس سے ان کا گھر اب پانی میں بہنے لگتا ہے یہ دونوں اس سارے سورتیں ہاں کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئی تھی باہر میں سمندر کنارے کو چٹانے دیکھتی ہے جنے دیکھ کر جلن اپنے اس بینڈ کو وہاں جانے کا دیتی ہے مگر اس کا اس بینڈ اسے منع کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ باہر سمندر میں کافی تیس طوفان آ گیا ہے اسی لئے ہمیں یہ اندر یہ رکھنا چاہئے دوپ کر ہماری بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد یہی ان کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر صبح جو کلن کی آنکھ کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ چاروں طرف پانی ہے پانی ہے اور یہ دونوں اپنے ٹوٹے ہوئے دیر کے ساتھ سمندر کی بلکل بیچ میں پھرچ چکے ہیں یہ دیکھا جیلن اپنے اس بینڈ پر غصہ کرنے لکھتی ہے کیونکہ کل رات اس نے اپنے اس بینڈ کو کہا بھی تھا کہ ہمیں سمندر کنارے کے ٹانوں پر چلی جانا چاہیے مگر اس کے اس بینڈ نے منع کر دیا تھا اور کیوںکہ یہ کنارے سے کافی دور بیچوں بیچ ہے اس لئے نہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نہیں بچانی آ سکتا ہے اور کیوںکہ ان کا گھر نکلے کر تھا تو پانی میں پڑھا ہونے کی وجہ سے وہ بھی دیرے دیرے حراب ہو رہا تھا اس لئے جل سے جل انہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈور نہ ہوگا لیکن اس کی اس بینڈ کی تام پر تو کافی گیری چھوٹ تھی اس لئے وہ تیہ نہیں سکتا تھا انہیں بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہو رہا تھا لیکن سرک کچھ ڈوک جانے کی وجہ سے اب ان کے پاس نہ تو کھانے کیلئے کچھ تھا اور نہ ہی پینے کیلئے پانی تھا تب اس کا اس بین کہتا ہے کہ تمہیں نیچے جا کر دیکھنا ہوگا وہ وہاں کھانے پینے کی ضرور کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی اب حینا کے جلن کو پانی میں جانے سی دے لیکھتا ہے مگر پھر بھی وہ پانی میں چلی جاتی ہے جہاں سے وہ ایک بیک اپنے ساتھ لاتی ہے جس بھی پانی تھا اس پانی کو وہ اپنے اس بین کو پینے کو دیتی ہے تاکہ اس کی طیبیت کچھ ٹھیک ہو سکے اب اس کا اس بین کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو مجھے پورا یقین ہے ہمیں کوئی نہ کوئی رہو نہیں آسرور آئے گا اب وہ یہاں بوتل میں جو پانی تھا اسے سورج کی طرف کرتی ہے اور سورج کی کرنوں سے آب دعا پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ دوئی کو دیکھ کر کوئی انہیں بچ جانے کیلئے آ جائے مگر ان کا یہ پلین کامیاب نہیں ہو پاتا اب یہ اتنے بڑی مصیبت میں پرسے ہوئی تھی مگر پھر بھی حوصلہ رکھتی ہے اور کافی خوش تھی اور ایسے ہی پھر یہ وہیں لے چاہتی ہے اب تب بھی انہیں ہیلیکوپٹر کے آواز سنائے دیتی ہے جو سنکر جیڈن باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سچ میں آسمان میں ہیلیکوپٹر اڑ رہا ہے مگر کس میں وہ ان سے کافی دور ہوتا ہے اسی لیے وہ ہیلیکوپٹر والے انہیں نہیں دیکھ پاتے تو جیڈن کی آنکھوں کے سامنے ہی وہاں سے وہ چڑے جاتے ہیں حالانکہ وہ چیک رہی ہوتی ہے چڑنا رہی ہوتی ہے انہیں بلانے کے لیے ہاتھ بھی دا رہی ہوتی ہے مگر وہ اسی دے کی نہیں پاتی کچھ دیر کی بات پھر وہاں دیکھتی ہے کہ ان سے کچھ دوری پر ایک شیپ ہے اس بار بھی وہ انہیں بلانے کے لیے ہاتھ ہلاتی ہے چنلاتی ہے مگر دوری ہونے کے وجہ سے شیپ والے انہیں نہیں دیکھ پاتے اتنی دیر میں اس کے اس دن کے بھی آنکھ کھل جاتی ہے جو بوتل سے ایک بار پھر آپ دعا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بار بھوکہ میاں بھی ہو جاتا ہے کیونکہ دعا ادھنا شروع ہو گیا تھا مگر اس سے پہلے کے شیپ والے اس دوئے کو دیکھتی شیپ تک تک مور چکی تھی وہ ان سے کافی دور جا چکی تھی جو دیکھ دونوں ایک بار پھر کافی مایوس ہو جاتے اور تور حصیب پہ ان کے لیے بڑھتی ہی جا رہی تھی کیونکہ دعا اتانے کے لیے جو آنکھ انہوں نے جلائی تھی وہ اب ان کے پورے ہی گھر میں پیل چکی تھی اس لئے سب کچھ جلنے لگتا ہے آگ بڑھتی ہی جا رہی تھی اس لئے انہیں گرسی لیچے پانے میں گزنا پڑھتا ہے پانے میں گز کر یہ اپنی آنکھوں پہ سامنے ہی اپنے پورے گھر کو جلتا ہوا دیکھتی ہیں جہاں کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جان بچانے کیلئے وہاں پناہ لی ہوئی تھی ان کے سامنے کچھ نکڑی کا ٹکڑے تھی جن کی سہارے یہ پانی میں تیرتے ہیں مگر کیوں گے اس کی زبن کے تانگ پر گیری چوتے جس سے اس کا خون دے رہا تھا تو خون کی سمیل سے شارک وہاں آنے لگتی ہیں جنہیں دیکھوں کہتے ہیں کہ میں جلدی لکھری کی کسی بڑے ٹکڑے پر بیٹھنا ہوگا آس پاس دیکھنے پر انہیں لکھری کا بڑا سا ٹکڑا اپنے سے کچھ دوری پر دیکھ پیچھاتا ہے اور اب اس سے پینے کے شارکس ان پر حملہ کر کے انہیں اپنا شکار بناتی ہیں یہ جلدی سی اس لکھری کی اوپر چڑھ جاتی ہیں جہاں وہ شارکس بھی ان تک پہنچ جاتی ہیں مگر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شارکس نہیں بلکہ یہ تو ڈالفینز ہیں اسی لئے یہ ہسنے لگتے ہیں کہ وہ انہیں شارکس جو سمجھ رہے تھے اب یہ دونوں اس لکھری کے ٹکڑے کی اوپر ہی لیلش جاتی ہیں اور مدد آنے کا انتظار کرنے لکھتے ہیں جیزن کہیتی ہے کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اگر میرا بچہ نہ مرتا میں ٹینشن بھی نہ آتی تو ہم لوگ یہاں چھوٹیاں منانے کبھے بھی نہ آتی اس پر اس کا حزبن کہتے ہیں کہ اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے ایمت مت ہارو ہم یہاں سے زندہ ضرور نکلیں گے اور ایک بار پھر خوشی خوشی زندگی گساریں گے اب باتیں گرتی کرتے ہیں یہ لوگ فائی سوچاتے ہیں اور جب جیلن کی آنکھ ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر کافی کبرا جاتی ہے کہ اس کا لکڑی کا ٹکڑا اس کے حزبن کی لکڑی کے ٹکڑے سے ایلگ لوگ کر کافی دور جا چکا ہے ساتھی تیزی سے اس کے حزبن کی ٹانگ سے خون نکل رہا ہے جو پانی میں ہر طرف پھین چکا ہے اس کے حزبن کی طبیت خراب ہوتی جا رہی تھی تو وہ کیسے بھی کر کے اس تک پوشنا چاہتی تھی اسی لئے وہ پانی میں گھت کر ایک چھوٹی لکڑی کے سہارے اپنے حزبن کے پاس جانے لکھتی ہے مگر اب یہاں سچ مچ شارف بھی آ چکی تھی خون کو سون کر اسی لئے وہ ان پر حملہ کر دیتی ہے جس سے اس کا حزبن بھی اپنے لکڑی کے ٹکڑے سے نیچے بھی چاہتا ہے مگر کس طرح جیلن لکڑی کے ٹکڑے پر چڑھتے اپنے حزبن کو بھی اوپن کشنے کی کوشش کرتی ہے پس تک تک شارف کئی بار اس پر حملہ کر چکی ہوتی ہے جو دیکھ کر جیلن ایک چھوٹی لکڑی کے ٹکڑے کو چپو بنا کر اس بڑی لکڑی کے ٹکڑے کو دور لے جاتی ہے جس پر وہ خود سوار ہے اور اس کا حزبن اس کے سارے لٹکا ہوا ہے اور کیونکہ وہ بہت زیادہ تھپ چکی تھی اسی لئے وہی اس کی آنکھ لنچ جاتی ہے اس کا حزبن بھی بہوشی کے حالت میں اس ٹکڑے کے سارے کھڑا ہوتا ہے مگر جب جیلن کی آنکھ ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہم سمندر کی ناری ہے وہ کافی خوش ہو گئی تھی اسی لئے اپنے حزبن کو اٹھانے کی جگانے کی کافی کوشش کرتی ہے مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ نہیں اٹھتا جس سے وہ سمند جاتی ہے کہ اب میرے حزبن کی موت ہو چکی ہے اس بار سے وہ پوری طرح سین گئی تھی توٹ جاتی ہے اسی لئے اسے گلیسی لگا کر رونی لکھتی ہے کیونکہ کچھ وقت پہلے اس نے اپنے بچے اور آج اپنے حزبن کو بھی کھو دیا اس سکے میں وہ کچھ کو زیمیدار کیتی ہے کیونکہ اس کے ٹنچنینے کی وجہ سے اس نے اپنے حزبن کو کہا تھا کہ وہ اس آئیلنڈ پر آئیں تاکہ جیلن کا دل بیل سکھی اور وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ زور زور سے چلانے لگتی ہے جس وجہ سے وہیں گر کر بھی ہوش ہو جاتی ہے سبجھ جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میرے حزبن کی لاش یہاں کی ناری پر نہیں ہے یہ پہ سمندر کی بڑی بڑی نیرے اسے بہا کر دوبارہ پانی میں لے گئی ہوتی ہے جہاں موت ہے یعنی بڑی بڑی کھنکھار شارک سے اب تبھی جیلن کو پانی میں اپنے حزبن کی لاش دیکھی جاتی ہے اور کیونکہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی اسی لیے اپنے حزبن کی لاش کو واپس لانے کے لیے پانی میں جانے لگتی ہے اسی بیچ ایک شارک اس پر حملہ کر کے اس کے ٹاؤں کو کافی سکمی کر دیتی ہے دیکھ وقت جلزی سے پر کافی مشکل سے اس پر چڑھ جاتی ہے جہاں تبھی وہ دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک گھول کشتی میں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے کیونکہ وہ مشوارہ ہے اور مشلیاں پکڑنے یہاں آیا ہے اسے دیکھ کر جیلن کے جیلے پر ایک الکی طرح کی خوشی تھی کیونکہ وہ اسے اپنے لیے ایک امید لگ رہا تھا وہ جلزی سرس کی کشتی میں جا کر پہلی تو اسے جباتی ہے اور پھر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میری اس بین کی پانی میں موت ہو گئی ہے کیونکہ وہ کافی سکمی تھی اور اب میں یہاں اس آئیلن پر پھر چکی ہوں مجھے تمہاری مدد چاہیے مگر وہ آدمی پڑھا نہیں ہوتا اسی دیکھ اسے انگلیش سمجھ نہیں آتی جو دیکھ جیلت اسے پڑی مشکل سے سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے جو کئی کرو سے اپنے زکمی دانگ بھی دکھاتی ہے جس پر وہ آدمی دوا لگا کر مرم پٹی کر دیتا ہے اب کیونکہ وہ مچھوارا ہے اور مشکلی پکرنے یہاں آیا ہے اسی لئے اپنا جار بچھانے کیلئے وہ پانی میں کل جاتا ہے اور سمندر کی گیرائیوں میں جانے لگتا ہے نیچے آنے کی بعد ابھی وہ جار لگا ہی رہا تھا کہ تبھی شاہر اس پر حملہ کر دیتی ہے اس سے پانی میں ہنچن ہوتی ہے جس سے جیلن سمجھ جاتی ہے کہ اس پر شاہر نے حملہ کر دیا ہے اس لئے وہ چلا چلا کر اسے آواز لگاتی ہے مگر آگے سے اس کا کوئی جواب نہیں آتا پر کچھ دیر کے بعد وہ پانی کے اوپر آ ہی جاتا ہے مگر زکمی حالت میں وہ ساتھ ہی پانی میں کھونے کون پیلا ہوا تھا کیونکہ شاہر نے جب اس پر حملہ کیا تھا تو اسے کافی زکمی کر دیا تھا اب اس کی جان بچانے کے لئے جیلن پانی میں گل جاتی ہے تاکہ اسے کشتی کے اوپر چڑھا سکی کیونکہ وہ زکمی ہے پر اب شاہر دوبارہ یہاں آ کر ان دونوں پر ہی حملہ کر دیتی ہے جو دیکھ کر جیلن پر چندے سے کشتی بھی آ جاتی ہے مگر اس سے پہلے وہ اس آدمی کو بھی کشتی میں لا پاتی شاہر اس پر حملہ کر کے اسی مار دیتی ہے اپنے ساتھ پانی میں نہیں جا کر کھا جاتی ہے جو دیکھ جیلن کو کافی دکھ بھی ہوتا ہے اور شاہر پر گصہ بھی آ گیا تھا کیونکہ ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح اس کشتی میں اگینی رہ گئی ہے ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ تبھی شاہر اس پر دوبارہ سے حملہ کر دیتی ہے اس کشتی میں جیلن کو ایک تیز تار بریٹ مل جاتی ہے جو گھومنے والی تھی جو اٹھا کر وہ شاہر پر حملہ کر دیتی ہے اس وجہ سے شاہر کو وہاں سے پھاگنا پڑتا ہے تو شاہر اتنی آسانی سے اس کا پیچھر چھوڑنے والی نہیں تھی اسی لیے وہ دوبارہ سے اس کے کشتی کا پیچھر کرنے لگتی ہے قریب آنے کے بعد وہ ایک ان کی چلنگ لگا کر کشتی کو پانی میں پلٹ دیتی ہے اب جیلن کشتی کے نیچے تھی وہ کافی دری ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ شاہر مجھ تک دوبارہ ضرور آئے گی اور کچھ پر حملہ بھی کرے گی وہ سکتا ہے وہ مجھے ماری تھی تب اپنے جان بچانے کے لیے اسے کھائے دی آتا ہے وہ اس تیزدار بلیٹ کے ساتھ بننے ہوئے رسی کو اپنے تاغوں سے بان لیتی ہے اب شاہر کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اب کس طرف بڑھ رہی ہے اور وہ بلیٹ کہاں جا رہا ہے اور جب وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے جیلن پر حملہ کرنے کی نہیں تو وہ بلیٹ اس کے موں میں گس کر آر پار ہو جاتا ہے جسے اب جا کر اس کنکار شاہر کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے مرتے ہی پانی میں کھونے کھون پیل جاتا ہے جب جیلن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شارک مر گئی تو وہ اس رسی کو اپنے تاغوں سے کھول دیتی ہے جسے شارک کی لاش اس رسی کے ساتھ پانی میں ڈوبنے لگتی ہے اس کے بعد وہ اسی کشتے پر لیٹ کر آسمان کی جرف دیکھنے لگتی ہے اس اس پاتھ کا یقین ہے کہ یہاں آس پاس کوئی ایسا کنارہ ہے جہاں انسان رہی تھی اور تب بھی اس کی کشتے تھیرتے تھیرتے ایک جگہ پر پون جاتی ہے جہاں سے کنارہ نظر آ رہا تھا وہاں کچھ ڈوب بھی تھی جو سب کی سب مچھ پا رہی تھی جنہیں دیکھ اس کے میں خوشی کی ایک نئے دوچ جاتی ہے کیونکہ اب وہ خطری سے نکل کر میفوز جگہ پر آگئی تھی اب وہ مچھوارے بھی جیلن کی کشتے کو دیکھ لیتی ہے اور سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کشتے پر کوئی ہے جسی مدد کی ضرورت ہے اب جیلن بھی آسمان کی اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ایک سکون کا سانس لیتی ہے حالانکہ اسے اپنے اس بن کی موت کا اسے کھونے کا بہت دکھ ہے مگر وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی چاہ کر بھی اسے واپس نہیں نہ سکتی تھی پھر اپنے اس پووے سفر میں اس نے ایک چیز سیکھ لی تھی کہ زندگی میں چاہے کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے انسان کو کبھی حمد نہیں آنی چاہیے ہمیشہ اس مشکل سے نیڑنا چاہیے کیونکہ جو اپنے مشکلوں سے مصیبتوں سے لڑتی ہیں زندگی انہیں جینے کا ایک اور موقع ضرور دیتی ہے جیسے کہ جیلن کو ملا کیونکہ اگر اس نے شارک سے ہار ماننی ہوتی ہمت چھوڑ دی ہوتی تو آج اس کی بھی موت ہو جاتی مگر وہ شارک سے لڑی اور آخر کال سے مار ہی ٹالا اور اب اس کے پاس ایک نئی زندگی ہے جسے وہ جینا چاہتی ہے بیشک اس نے اپنے بچی اور ہزبن کو کھو دیا مگر اسی سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیزو یا انسان ہمیشہ نہیں رہتی ایک دن ہر کسی کو ختم ہونا ہے دنیا چھوڑ کر جانا ہے اس لئے ہمیں جو زندگی کا خوبصورت اوفہ ملتا ہے اسے ہمیں کشی کشی جینا چاہیے اسے قبول کرنا چاہیے اپنے پیاروں کے چھوڑ جانے کے بعد دکھی نہیں ہونا چاہیے بند کے صبر سکام لینا چاہیے اور میرے اسی میسیز کے ساتھ ہی ایس اید رہی خیل جاتی